چین ٹائیوان سب سے بڑی خبر ہے دیکھیں ہندوستان لگاتار انتراشتہ اسطر پر اپنی طاقت کو مضبوط کرتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین اس وقت بھارت کے سمرتن کی امید کر رہا ہے بھارت کے سمرتن کا ساتھ مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے وان چائنہ نیتی پر بھارت سے اسے امید ہے کہ ہندوستان چائنہ کا ساتھ دے گا حالانکہ ہندوستان کی طرف سے ابھی اس پر کوئی عدکارک فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن اتنا تہہ ہے کہ ہندوستان کی جو ساخ ہے وہ کس طرح سے انت راشتہ اسطر پر بدلتے وقت کے ساتھ مضبوط ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی یہ چائنہ کی طرف سے مانگ اور چین کو گھرنے کے لیے امریکہ نے پلاننگ بھی شروع کر دی ہے چین کے پڑوسیوں کے ساتھ یو ایس کی سیننے ساجداری بڑھ رہی ہے کیونکہ امریکہ بھارت سیننے اب بیاس کرنے جا رہے ہیں اسے اکٹوبر میں تیگ کیا گیا ہے جو چین کو اصحج کر سکتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیننے اب بیاس چین وڈر کے بے حد خریب ہوگا اور یہی نہیں امریکہ اب تائیوان سیما پر اپنی چوکسی بہت تیز کرنے جا رہا ہے اس کے لیے یو ایس ائرکرافٹ کیریئر پہنچا رہا ہے جس میں پرمانو ائرکرافٹ کیریئر یو ایس رونالڈ ریگن کی تیناتی بھی شامل ہے اور ساتھ ہی امریکہ کے کئی یدھ پود بھی تائیوان کی سیما کے پاس پہنچ رہے ہیں دکشن چین ساگر میں یدھ کا نگاڑا کبھی بھی بج سکتا ہے کیونکہ ڈراغن اپنی حرکتوں سے تائیوان کو اگسا رہا ہے چین کی منشا دن پرتیدل یعنی کی روزانہ اب اور زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے تازہ گھٹنا کرم میں چین نے پھر اپنی سیما لانگی ہے اور اس کے تیرہ فائٹر جیت سے تائیوان کی سیما میں گھوس آئے یہ سپیشل ریپورٹ آپ دیکھئے ڈریل کے بہانے ڈریگن نے تائیوان پر جبردست پرشن بنایا تائیوان کے چاروں اور اپنے یدھپود کو تنات کیے مسائلوں سے ڈریل کیے تائیوان کے شیطر میں مسائلے بھی گری اور لڑا کو ویمان بھی اڑھائے اور بڑی سینہ اتار کر دھمکانے کی پروجو اور کوشش کی پھر خبر آئی کہ چین نے اپنا ڈریل پورا کر لیا باب جود اس کے چین نے اپنے سیننس ساجو سامان کو بیریک میں نہیں پہنچایا ابھی بھی چین کی عرکتیں جس کی تز جاری ہیں جب تک کی تائیوان کا رڈار کام کرتا ڈیفنس سسٹم شروع ہوتا وہ فائٹر جیٹ اپنے چھیتر میں لوٹ آئے اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا اس طرح کی گھٹنائے پچھلے کچھ دنوں سے زیادہ بڑی ہیں بڑا سوال ہے کہ ڈریل کی سینہ تائیوان کی سیما سے کیوں نہیں لوٹ رہے ہیں جبکہ ان کا یدھا بھیاس کتھت روپ سے ختم ہو چکا ہے تائیوان کے رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا چین کی سیما کے پاس چین کے چودہ یدھوپور اور چھیاسٹ فائٹر جیٹ کی پہچان کی چین کی حرکت کا جواب دینے کے لیے تائیوان بھی پوری تیاری میں جھٹا دکھا چین کے سینہ نے عملوں کا جواب دینے کے لیے تائیوان نے اپنے مسائل ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا امریکہ نے پھر سے چین کو چھتایا ہے چین کی سینہ گتی ویڈیوں کو اکسانے والا بتایا ہے اور کہا کہ اس سے شانتی اور ستھرتا کمزور ہوگی وہیں امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن کے کاریالے کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ تائیوان کے سمرتن میں کڑا رہے گا اس کی رکشہ کے لیے شانتی پون طریقے سے مجبور قدم اٹھائے گا امریکہ نے یہ بھی کہا کہ چین کی حرکتیں اس کے اددیش کو درشا رہی ہیں وہ تائیوان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے چین کا قدم تائیوان کو کڑے قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرنے والا ہے تائیوان کی سیما پر تناؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے باب جدیس کے امریکہ بھی مجبورتی سے تائیوان کے ساتھ کڑا ہے لیکن چین اپنی عرکتوں سے باگ نہیں آ رہا ہے ڈرائیگن اس پورے چھتر پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اس لیے وہ اپنی پکڑ مجبورت بنانے کے لیے پوری طاقت جھونک رہا ہے اور چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ تائیوان کا ساتھ دینے والے تباہ ہو جائیں گے اور بڑی خبر چین تائیوان سیما سے جڑی ہوئی سامنے آ رہی ہے تائیوان کے خلافہ چین نے اپنی سین نیگتی ودیاں اور بھی تیز کر دی ہیں تائیوان کے رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا کہ چین کے تیرہ فائٹر جیتز نے تائیوان اسٹریٹ کی مدھے ریکھا کو پار کیا چین کے ملٹری ڈرل کو دیکھتے ہوئے تائیوان نے مسائل ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا ہے چین کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں تیز ہوتی جا رہی ہیں چین جانتا ہے کہ وہ تائیوان پر پوری طرح سے قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کے چلتے دیکھئے کہ اس طرح سے چین یہ ہماقت لگا تیار کرتا رہا ہے اور اب ایک طرف بھارت سے بھی سمرتن کی وہ مانگ کر رہا ہے امریکہ کی سپیکر نینسی پیلوسی کی تائیوان یاترہ کے بعد چین اور تائیوان کے بیچ تناو اپنے چرم پر ہے ایک طرف چین تائیوان کو چاروں طرف سے گھر کر سین نے اب بھیاز کر رہا ہے تو وہیں لگاتار تائیوان سیما کو لانگ بھی رہا ہے ایک بار پھر چین کے تیرہ فائٹر جیت سے تائیوان سیما میں غز گئے دوسری طرف چین نے جنگی جاہز تینات کر اپنی منشاہ ظاہر کر دی چین کے فائٹر جیت سے لگاتار ڈرل کر رہے ہیں تصدیق کرتی ہوئی یہ پانچ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے جو کی چین تائیوان کے تناو کو ساف ساف درشاتی ہے دیکھیں چین سے تناو کے بیچ امریکہ تائیوان کا کھلکہ سمرتن کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیان جاری کر کیا کچھ کہا وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل وہ تائیوان کے ساتھ اپنے ویپار کو اور مضبوط کرے گا تائیوان سے ویپار کو مضبوط کرنے کے لیے ہوای اور سمدری مارگ کا استعمال کرے گا تائیوان سے ویپار کے لیے دنوں میں ویپار کی نئی نیتی کا اعلان بھی وہ کر دے گا اور جبکہ چینی امریکی سینہ اگلے کچھ ہفتے میں ہی تائیوان جلد امرو مدھیے کو پار بھی کرے گی کچھ اس طرح سے تائیوان کے ساتھ امریکہ کا یہ پورا پورا ساتھ نظر آ رہا ہے اور اس وقت چین نے تائیوان کو پوری طرح سے گھیر لیا ہے چین کے جنگی جہاز سب مارینز مسائلے سب ٹارگٹ پر ہیں صرف تائیوان ہی اس کے ٹارگٹ پر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شی جن پنگ کے بس پیوپل سی لیبریشن آرمی کو اٹیک کا آرڈر دینے کی ہی دیر باقی ہے لڑاکو ہیمانوں کا کافلہ مسائلوں کی برسا سب مارینز سے حملہ سائبر اٹیک چین نے تائیوان کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے میلٹری ڈریل کے نام پر ڈریگن نے تائیوان کو جیسے بندھک بنا لیا ہے چین نے تائیوان سیما کے پاس داخل ہونے والے راستوں کو کبزے میں لے رکھا ہے چین نے تائیوان کے بڑے بندرگاہوں کے آس پاس اپنا جماعورہ بنا لیا ہے کھلے بندی کے ذریعے چین کی سینہ تائیوان کے تین بڑے سینج چھکانوں پر آسانی سے حملہ بول سکتی ہے دکشنی تائیوان کی سیما پر چینی سینہ کا دیرہ ہے اس سے چین اگر سینج کا روائی کرتا ہے تو تائیوان کی سینہ یا وہاں کے لوگوں کو کشتر سے بھاگنے تک کا موقع نہیں ملے گا چین کی سینہ نے تائیوان سے لگتی سمدری سینہ پر یدھا بھیاز کیا ہے اس سے تائیوان کی اردھویوستہ کے لیے اہم آیات نریاد پر برا اثر پڑ رہا ہے تائیوان کے رکشہ منترالے نے جانکاری ساچا کی ہے ہمارے کشتر میں 21 چینی سینے بیمانوں اور 6 چینی نوسینک جہاز منڈرہ رہے ہیں دیش پر چین کا خطرہ ابھی کم نہیں ہوا ہے چین نے تائیوان کے نکچ قریب ایک سبتہ تک چلے سینے ابھیاز کے بعد ایک بار پھر تائیوان پر حملے کی دھم کی دی ہے چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ وانگ وین بن نے کہا ہے کی سوطنترتہ کے لیے باہری طاقتوں کے ساتھ ملی بھگت اور اکسابے میں آنے سے تائیوان کیول اپنی تباہی کو نیوتا دے گا اور اسے شہ دینے والوں کا بھی جلد خاتمہ ہو جائے گا تائیوان کی آزادی کا ان کا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا اور راشتری اہیتوں پر پوٹھارا گھاک کرنے کا کوئی بھی پریاس پوری طرح شید جنپنگ کا یہ ڈبل گیم ہے جو بائیڈن کے ساتھ فون پر شانتی کے وادے اور دوسری اور تائیوان سٹریٹ میں اپنے جنگی جہازوں سے زبردست گولی باری کا پردرشن پوری دنیا ڈریگن کے اس کھیل کو دیکھ رہی ہے پوٹھن کی طرح شید جنپنگ نے تائیوان پر حملے کی جو پلاننگ تیار کی ہے وہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب امریکہ کی سپیکر نینسی پیلوسی نے چین کے منع کرنے کے باوجود تائیوان کی یاد رکھی تو چین نے ان کا پلان کیوں نہیں ہوگا چین کی نینسی پیلوسی کا ہوا میں بیمان اڑانے کی دھمکی ٹائم ٹائم فس کیوں ہو گئی اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ہاتھی کے دو دانت کی طرح کیا چین تائیوان کو صرف درانے کا کھیل کھیل رہا ہے یا صرف یہ جتانا چاہتا ہے کہ چین جب چاہے تائیوان کو اپنے داتوں پہ لے دبا دے گا ان سوالوں کا جواب تلاشنے کے لیے ہم نے دنیا کے کئی ایکسپوٹ کی رائے جاننے کی کوشش کی انٹرنیٹ پر ساجہ ہم نے تائیوان اور چین کے بیچ کے رشتے کے کہانی کو سمجھنے کے لیے پوری ریسرچ کی اور جو پریڈام سامنے آیا وہ چونکانے والا نکلا اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن خود تائیوان اپنی سیفٹی کے لیے کیا کر رہا ہے پہلے وہ دیکھ لی چھے تائیوان کہہ رہا ہے کہ چین کا یدھا بھیاس کوئی سامان میں بھٹنا نہیں بلکہ بھوششے میں ہونے والی جنگ کا رحلسل ہے لہذا تائیوان بھی یدھا بھیاس کر رہا ہے تائیوان کی راجدھانی تائی پیئی میں لوگوں کو یدھ کی صورت میں بچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے شہر میں سائرن کا شور رہ رہ کر سنائی دے رہا ہے چھوٹا سا دیش جیسے سینک شاونی میں تبدیل کیا جا رہا ہے چین کو ہر ممکن جواب دینے کے لیے تائیوان کے تین سو جنگی جہاز کے بیڑے کو ہائی الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے چین کے سمندر کنارے کے علاقوں کو تائیوان سب سے پہلے ٹارگٹ کرنے کا پلان بنا چکا ہے لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ چین کے حملے کی صورت میں تائیوان اس کے سامنے کتنے گھنٹے کتنے دن تک ٹک سکے گا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یوکرین پر پوتن کے اٹیک کی کہانی جاننی ہوگی جسے لے کر دنیا بھر کے ایکسپورٹس نے یہ کہا تھا کہ پوتن کے سامنے زیلنسکی کی سینہ 72 گھنٹے میں سمٹ جائے گی کیو پر کبزہ تو پوتن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن یہ کھیل پانچ مہینوں سے زیادہ سے چل رہا ہے اور اب تو عالم یہ ہے کہ یوکرین کرائیمیا دٹھنے روسی بیمانوں کا ویرنس کر رہا ہے لہٰذا ضروری ہو جاتا ہے کہ چھوٹے سے دیش دائیوان پر وشال گریگن کا دانت گڑے گا تو وہ کب تک ٹکے گا یہ سمجھنا اصل میں دائیوان بنام چین کی ملٹری تھاکت کی دولنہ ہی بیمانی ہے دونوں میں زمانتہ کا ایک بندو بھی نہیں ہے سوال ہے پھر چین کے حملے کی صورت میں کیسے بچے گا دائیوان بڑی خبر اسے سے جڑی ہوئی کیونکہ چین تناو کیسے طرح سے بڑھتا جا رہا ہے تائیوان کے ساتھ وہیں پر امریکی وششگیوں کا بڑا دعویٰ جنگ میں یو ایس کو نقصان کی آشنگ کا چین کے ساتھ جنگ میں نقصان کی آشنگ کا دیکھیا ہے یہاں پر ایکسپورٹس یعنی وششگیوں کے ذریعے جتائی گئی ہے ایک ہزار لڑاکو ویمان یو ایس کھو سکتا ہے یو ایس پورا ویشوک بیڑا کھو سکتا ہے اگر اس یودھ کی تصویر یہاں پر سامنے آتی ہے امریکی وششگیوں کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مہا جنگ میں یو ایس کو نقصان ہوگا اور یہ نقصان کوئی چھوٹا موٹا نہیں بڑے سطر پر ہوگا چین کے ساتھ جنگ میں یو ایس کو بڑا نقصان ہو سکتا یہ دعویٰ یہاں پر کیا گیا ایک ہزار لڑاکو ویمان یو ایس اپنا ہو سکتا ہے یعنی کہ سین نے طاقت جو ہے کس طرح سے وہ یو ایس کی کمزور ہو سکتی ہے بڑی خبر ٹائیوان جنگ شروع ہوئی لیکن یہ جنگ کیا اتنی آسان ہے کیا اس حالات میں جب امریکہ کا ساتھوہ بیڑا چین کا چکر لگا رہا ہے چین ٹائیوان پر حملہ کرے گا ٹک ٹکی لگائے پوری دنیا چین کو دیکھ رہی ہے کہ آخر کیا ہوگا شی جن پنگ کا اگلا قدم اور کیا چین کے حملے سے بچ پائے گا ٹائیوان اور کیا ٹائیوان چین کے خلاف اکیلے نہیں لڑ سکتا سوال ہے کہ ٹائیوان کے ساتھ کون کھڑا ہے کیا امریکہ اور اس کے سہیوں کی ٹائیوان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت ٹائیوان کو لے کر چین کے آخرامت نیتھیوں کی جو دیش آلوچنا کر رہی ہیں ان میں امریکہ جاپان اور آسٹریلیا جیسے دیش ہیں لیکن یہ دیش کیا ٹائیوان پر حملے کے وقت چین سے دو دو ہاتھ کریں گے اس سوال کا جواب فیلحال کسی کے پاس نہیں ہے رہی بات امریکہ کی تو اپنا دب دبا بنائے رکھنے کے لیے چین کے سامنے میدان میں اسے اترنا ہی ہوگا اور امریکہ بار بار یہ دوہرہ بھی چکا ہے کہ ٹائیوان کے خلاف چین کے ملٹری ایکشن کو وہ ہر قیمت پر روکے گا اس کا نظارہ دکھ بھی رہا ہے جب چین ٹائیوان سٹریت کو اکھاڑے میں تبدیل کر رہا ہے تب امریکہ کا ساتھویں بیڑا گشت لگا رہا ہے دکھشر چین ساگر میں ٹائیوان کی چاروں اور کیے گئے یدھا بھیاس کے دوران یو ایس رونالڈ ڈریگن ایئر کاریر کے ساتھ کم سے کم چار یدھ پوتوں کو تینات رکھا تھا چین کے یدھا بھیاس کے سمیں امریکہ کے اس کریئر سٹریٹ گروپ پر بھی حملے کا خطرہ تھا اس لیے امریکی نوسینہ نے سربوچ تر پر alert جاری کر جل، تھل اور نب سے خوفیہ جانکاری اکٹھا کی امریکی یدھ پوت پچھلے ایک ہفتے سے ٹائیوان کی پورو میں فلپین ساگر کے آسپاس بنے ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ چین کے اس مہا سینے ابریاس میں امریکہ کو بیٹھے بیٹھائے فائدہ پہنچا دیا اس ابریاس سے امریکہ اور اس کے سہیوگیوں نے کئی مہتوپون خوفیہ جانکاری اکٹھا کی ہے اس ابریاس میں امریکہ کو ان مسائلوں کی جانچ کرنے کا موقع دیا ہے جن کا استعمال چین کی سینہ بھوشش میں کسی بھی دیش پر آکرمنٹ کے دوران کرنے والی ہے امریکہ کے دو سینے ادھکاریوں نے سفیقار کیا ہے کہ انہوں نے ٹائیوان کے نزدیک چین کے یدھا بھیاز کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی یدھا بھیاز دشمن کی گہن خوفیہ جانکاری جھٹانے میں کافی مدد کرتے ہیں مطلب ایسے میں ٹائیوان اب اپنے سب سے بڑے سہیوگی امریکہ کی مدد سے چینی آکرمنٹ کی کارٹ پہلے ہی کھوچ سکتا ہے سنگاپور استیت سورکشا برشلیشت کالن کو کے مطابق چین کے یدھا بھیاز نے ہتھیار کی بجائے چین کی پوروی تھییٹر کمان اس کے راکٹ فورس اور سٹریٹجک فورس کے نگرانی کا ایک اہم موقع مہیا کر آیا ہے اس یدھا بھیاز کے دوران چین کی سینہ کے یہ تینوں انگ ایک ساتھ مل کر سمنمت اور ایک اکرد طریقے سے کام کر رہے تھے لیکن امریکہ سوداغر ہے سہائتہ سہیوگ اور مطرتہ سے پہلے وہ اپنی فائدے کا حساب لگاتا ہے تائیوان اگر اس کے اس کیلکولیشن پر خرا اتر رہا ہوگا تب ہی شاید امریکہ تائیوان کی مدد کرے روس یوکرین ماملے میں امریکہ نے دھمکایا آنکھیں بھی دکھائیں اور ایک حد تک گڑ گڑایا بھی لیکن روس اس کے باوجود آگے بڑھتا گیا آخر چین تائیوان پر حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے شی جن پنک کے حملہ کرنے کی وجہ آخر کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے یہ بھی سمجھائیں گے کہ آخر تائیوان کو لے کر شی جن پنگ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی پندرہ دیشی تائیوان کو ایک سوطنکر راشتر کے روپ میں مانتہ دیتے ہیں امریکہ جو پہلے تائیوان کو ایک راشتر کے روپ میں مانتہ دے رہا تھا اس نے بھی شیط ید کے دور میں اپنے سدھانت بدل دیے تب سے اب تک ایک سمجھوٹے کے تحت تائیوان کو مدد دے رہا ہے ہاں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ تائیوان کی جنتہ کے سامنے چین کے حملے کی صورت میں امریکہ سے بڑا دوست نظر نہیں آ رہا امریکہ تائیوان پر حملے کے وقت کیا کرے گا اس سوال کو یہیں ویرام دیتے ہیں کیونکہ اس سے بھی بڑا سوال ہے شی جن پنگ کے تائیوان اٹیک کا پلان کیونکہ اس ماسٹر پلان میں ہی چھپا ہے چین کا بھوش اور تائیوان پر حملے سے چین کو ہونے والے نفع نقصان کا کھی تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا سوال سوال نمبر ایک چین کی وہ کون سی نیتی ہے جو تائیوان پر اسے حملے کے لیے مجبور کر رہی ہے جواب ہے ون چائنا پولیسی سوال نمبر دو شی جن پنگ کی وہ کون سی تھیوری ہے جس کا خامیازہ چین کو بھوگتنا پڑ رہا ہے جواب ہے سوال نمبر تھی چین کو تائیوان پر حملے سے کیا ملے گا جواب ہے وہ پیسہ جو تائیوان پوری دنیا کو چپ بیچ کر کماتا ہے سوال نمبر چار شی جن پنگ تائیوان پر حملے کے لیے اس قدر بیچین کیوں ہیں جواب ہے شی جن پنگ کی گھرے لوں مورشے پر ناکامیں سوال نمبر پانچ چین اس وقت کیا اس حالت میں ہے کہ وہ تائیوان پر حملہ کر پوری دنیا کی آلوچنا جیل سکے جواب ہے نئی سوال نمبر چھے شی جن پنگ کو تائیوان پر حملے سے ویقتیگت روپ سے کیا حاصل ہوگا جواب ہے چین میں سوپر پاور فول نیتا کا تمگا سوال نمبر سات چین تائیوان پر امریکہ سے بھی ٹکرانے کے لیے کیوں تیار ہے جواب ہے دنیا پر دادا گری کی شی جن پنگ کی حاصل سوال نمبر آٹھ تائیوان کو لے کر کیا شی جن پنگ نے پیپلز لیبریشن آرمی کو حملے کا آرڈر دے دیا ہے جواب ہے نہیں سوال نمبر دو کیا چین ابھی صرف درا رہا ہے تائیوان پر حملہ نہیں کرنے والا ہے جواب ہے دنیا بھر کے ایکسپورٹس کی رائے الگ الگ ہے سوال نمبر دس کیا شی جن پنگ چین کی جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے تائیوان اٹیک کی پلاننگ کر رہے ہیں جواب ہے ہاں ان دس سوالوں کا جواب پورے تائیوان چین پرکرن کا بیورہ دینے کے لیے کافی ہے کیسے سمجھئے تائیوان پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے بدلے میں تائیوان کے نشانے پر ہوں گے چین کے بڑے بندرگاہ شنگھائی شینجین ننگبو گوانچو چین کا دنیا کے ویعاپار میں بڑی حصے داری انہی بڑے بندرگاہوں کی کارن ہے اور تائیوان جنگ کی حالت میں ان بندرگاہوں کو قطعی بخشنے والا نہیں ہے ظاہر ہے چین کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اور شی جن پنگ کے لیے گرتی ارث ویوستہ کے بیچ اسے سمحالنا بڑی مشکل ہوگی نمبر دین بورے فسے ہیں شی جن پنگ شی جن پنگ کے سامنے چناؤتی ہے کہ اسی سال چین کی کمنیس پارٹی کی بیٹھک ہونی ہے اور شی جن پنگ تیسری بار راشترپتی بننے کی چاہت رکھتے ہیں ایسے میں کچھ بڑا نہیں کیا تو کس مو سے پارٹی بیٹھک میں تیسری بار چنے جانے کی دعویداری کریں گے نمبر چار بورے فسے ہیں شی جن پنگ شی جن پنگ کے سامنے گھرے لوں فرنٹ پر جتنی بڑی سمسیا ہے اتنی ہی باہری مورچے پر بھی ہے چین اور ٹائیوان کے بیچ میں 128 کلومیٹر چوڑا ٹائیوان سٹریٹ ہے یہ دنیا کے بیاپار کے لیے سب سے ویست کشتروں میں سے ایک ہے ظاہر ہے ارث ویستہ جب بھیلتی ہے تو سب کچھ ڈما ڈول ہونے لگتا ہے اور ٹائیوان پر حملے کی صورت میں اس کا ہلنا تیہ ہے جس کی ذمہ داری صرف اور صرف شی جن پنگ کی ہوگی دوسری اور بہت بڑا سچ ہے کہ اتنی دوری تیہ کرتے کرتے چین ایک مہا شکتی بننے کے دروازے پر پہنچ چکا ہے اور شی جن پنگ ٹائیوان حملے کے بہانے اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دنیا کے ٹیک پاور ہاؤس ٹائیوان کی بلی چڑھا دینے سے بھی شی کو گھوریز نہیں ہے موسیقی